جو انسان تعویر سے جادو سے یا کسی اور مخلوق سے ڈرے جن سے ڈرے یا کسی اور مخلوق سے ڈرے اس کے اندر شر کے افعالی ہے اس نے در کا معادل کسی اور کو سمجھا خدا کو نہیں سمجھا یہ مشرق ہے مشرق ہے ڈیٹیل میں جائیں تو یہ مشرق ہے اگر ڈر نہ ہے تو پروردگار عالم سے اور مقام افسوس ہے کہ آج کا انسان چپکنی سے ڈرے آج کا انسان چوہے سے ڈرے آج کی خواتین کو اکروچ سے ڈرے لیکن مولا فرماتے ہیں خدا سے نہیں ڈرتا بد ہجاب ہو کر کھونتی ہے خدا سے نہیں ڈرتی چپکنی سے ڈرتی ہے اب روایت سنیے ماسوں کی فرمایا جو انسان دنیا میں خدا سے نہ ڈرہ لیکن اللہ کی مخلوق سے ڈرہ انہی حیوانات سے ڈرہ فرمایا قیامت کے دن اسی حیوان میں اٹھائی جائے گی اسی کی شکل میں بلند کیا جائے گا نہ ڈرو اب آپ کہیں کہ نول اللہ جادو میں کیسے اثر نہیں دیکھئے اس کے اب کہیں کہ مولانا روایات پر یہ بھی ملتا ہے کہ دوپیر کو قبرستان نہ جائیں تو کیوں نہ جائیں کل میں نے کہا آنسا قبرستانوں میں جمنات سنتے ہیں ماسوں نے فرمایا دوپیر وہ رات کے لیٹ نائٹ ان کے سونے کی جگہ ہوتی ہے تو اگر جانا بھی جاؤ تو زمان پر یہ ذکر کیا کرو کہ لا خول ولا قوت الا باللہ بالعلی العظیم اور بلند آواز بھی کیا کرو تاکہ بر بردگار عالم تمہاری آواز ان تک پہنچا دے اور تمہارا راستہ کھول دیں اور وہ راستہ بناتے بھی ہیں کیونکہ تو اشرف المخلوقات ہے یہ جادو تو میں نقصان نہیں دے گا آسان سا ذکر ہے